دوستو آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جودش کے گھنٹ پکشنے آکاش ایپ انڈو کے بیچ بہنے والی الیکٹرومیگریٹی فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمائے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی جائے جیدیو کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ اٹھائیس جنوری کی رات تین بچ کر ایک چیون منٹ سے آگلی صبح سوری اوڈے تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سدھی یوگ یعنی کہ سارے کام بنانے والے یوگ کی تو آج یہ یوگ سوری اوڈے سے رات ایک بچ کر چھپن منٹ تک رہے گا اس کرم میں آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورت یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج اچھا مہورت صبح نو بچ کر چھیالیس منٹ سے رات دو بچ کر دس منٹ تک اور بھوڑ چار بچ کر اٹھائیس منٹ سے کل صبح سانت بچ کر وارہ منٹ تک رہے گا آج نیا بزنس شروع کرنے کے لئے کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت انتیج جنوری کی صبح سانت بچ کر گیارہ منٹ سے دس بچ کر پچپن منٹ تک رہے گا اگر آپ کو ایک construction شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت پانچ فروری کی صبح سات بچ کر سات منٹ سے نو بچ کر تین منٹ تک رہے گا کسی industrial institution میں لیندین کرنے کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح سات بچ کر تیرہ منٹ پر شروع ہوا تھا اور صبح آٹھ بچ کر اٹھارہ منٹ تک رہے گا اور پھر آج ہی صبح نو بچ کر چھیلیس منٹ سے دوپہر بارہ بچ کر چھیلیس منٹ تک بھی رہے گا آج سیزیرین operation کرانے کے لیے اچھا مہورت ہے صبح نو بچ کر چھیلیس منٹ سے شام چار بچ کر چھپن منٹ تک اور شام سات بچ کر سترہ منٹ سے رات ایک بچ کر پچپن منٹ تک اگر آپ کو job join کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہور تو صبح سات بچ کر تیرہ منٹ پر شروع ہوا تھا اور صبح آٹھ بچ کر اٹھارہ منٹ تک رہے گا اور پھر آج ہی صبح نو بچ کر چھیلیس منٹ سے شام چار بچ کر چھپن منٹ تک بھی رہے گا اگر آج کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہور تھا رات بارہ بچ کر پچیس منٹ سے ایک بچ کر پچپن منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے آشوب سمائے کی آرکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرو مائگنٹی فیلڈ کچھ چھانوں کے لیے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس آشوب کرانتی سام میں سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شروع کارے کرنے سے سپلتا نہیں ملتی آج کوئی آشوب سمائے نہیں رہے گا اب یہ آشوب سمائے کل یعنی 26 تاریخ کی صبح نو بج کر آٹھ منٹ پر رہے گا ویسے تو اسے سب ہی راشیاں پرباویت ہوں گی لیکن میتھون، سنگھ، مکر اور مین راشیاں بھی شروع سے پرباویت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شروع کارے نہیں کرنا چاہیے